جہد مسلسل جن کی طبیعت کا خاص رہا سیمابی فطرت نے انقلابی حالات سے ہمیشہ دوچار کیے رکھا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنماء افراسی اب خٹک جنہوں نے زمانہ طالب علمی سے ہی سیاسی میدان میں قدم رکھا کبھی ڈکٹیٹر کے سامنے اعلان حق بلند کیا کبھی عقوبت خانے میں رہے تو کبھی چلا وطنی اختیار کی گویا سیاست کے سارے رنگ سارے اجزائے ترکیبی سے گزرے عیوب خان کے فوجی دور حکومت کے خلاف آواز اٹھائی انیس سو اکتر میں پختون سٹوڈن فیڈریشن کی بنیاد رکھی انیس سو تہتر میں بھٹو کے خلاف تحریک چلائی جس پر انہیں جیل میں ڈالا گیا اس دوران سیاست کے جنون کو تعلیم کے عشق پر کبھی غالب نہ آنے دیا سیاسی ہنگام خیزی کے دوران ہی ایم اے انگریزی کیا پھر جنرل زیاو الحق کے دور مارشاللہ کے خلاف صفحے اول کا کردار ادا کیا جیل میں ڈالا گیا تشدد اتنا ہوا کہ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا افغانستان میں سارے آٹھ سال کی لمبی جلہ وطنی اختیار کی بے نظیر بھٹو کے دور میں وطن واپس لوٹے اور ملکی سیاست میں حصہ لیا سیاست کا زیادہ تر حصہ اپوزیشن میں رہ کر گزارا اسلام علیکم میرا نام افراسی آپ خٹک ہے میں خیبر پکتون قواہ کے زلہ کوہات میں تحصیل لچی کی ایک چھوٹے گاؤں خدرخیل میں پیدا ہوا اکتوبر انیسوے کامل میں میں نے پانچویں تک سکول اپنے گاؤں ہی میں پڑا اس کے بعد میڈل سکول میں نے وانا جنوبی زیرستان سے پڑا اور میٹرک ایف ای بی اے میں نے بنو سے کیا اور انیسوے کتر میں میں نے پشاور ایونیورسٹی میں ایم اے انگلیش میں داخلہ لیا اور دو سال میں وہ ختم کرنے کے بعد پھر میں لاؤ کالیج میں گیا اور سن پچھل تک میں نے اپنی تعلیم ختم کی اور اس کے علاوہ یعنی سٹوڈنٹس لائیف ہی سی میں سیاست میں میں نے حصہ لینا شروع کیا اور بنو کالیج میں خضرصاً جب میں تھا تو انیسو اٹھا سٹھ میں جو جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی نوجوانوں کا ایک بڑا عوامی ابھار آیا ایوب کی عمریت کے خلاف اور ون یونٹ کے خلاف میں بھی اس میں شامل ہوگا اور ہم نے اسی وقت تک تنظیم بنائی اپریل انیسو اٹھا سٹھ میں پختون سوئی فیڈریشن کے نام سے جس میں سارے ہمارے صوبے میں یہ تنظیم پھیل گئی اور بعد میں بلو جستان کے شمالی راکوں میں بھی یہ پہنچ گئی اور اس طرح سے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا اگر ازائروں میں سلیہ جنرل ایوب خان کو ہٹانے کے لیے کی گئے تھے میں ایف اے میں تھا جب بنو کالیج میں جب جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا ازائرہ کے اس وقت ایوب خان کے حکومت کی بڑی دہشت تھی پہلے مظاہرے پہ ہمارے مظاہرہ کرنے والے طالب علم جب کینٹ میں ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے قریب پہنچے تو اس نے نکل کے کہا کہ ایوب خان کو آپ نہیں اتار سکتے آپ لوگوں نے بٹھایا نہیں اس کو پھر اس کے پاس ٹینک ہیں جہاز ہیں ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان کے عوام اس ملک کے مالک ہیں اور یہ ایوب خان کو ہٹانا چاہتے ہیں وغیرہ تو اس طرح سے شروع ہوئی بات پھر انیس سوئے قطر میں میں جب پشاور انیورسٹی میں آیا تو ہم نے پرکستان کی نئے سریسے تنظیم کی اور انیس سو اٹا سٹھی سے ہم لوگ جو نیشنلسٹ خیالات کے حامل تھے فرق کی پسند نیشنلسٹ تو ہم لوگ اس وقت نیشنل آبامی پارٹی ہوتے تھی خان عبدالوالی خان اس کے لیڈر تھے ہم اس پارٹی کے قریب گئے جس کے جنرل سیکرٹی اجمل خٹک صاحب تھے اور ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہوئے اور انیس سو اٹر میں پھر ہم نے پرکستان فیڈریشن کی تنظیمیں نوک کی اور میس زیادہ سرگرمی سے اس طریب تنظیم میں شامل ہوا اور نیشنل آبامی پارٹی کی حمایت میں ہم نے کام کیا فروری انیس سو پیتر میں جب ظلفکر علی بھٹو کی اس وقت کی حکومت نے بلوچستان میں میپ کی منتخب حکومت کو توڑا تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا اور انیس سو بہتر تریتر چورتر ہم نے احتجاجوں میں گزارے اور اس دوران ہم جیلوں میں بھی گئے اور اس دوران ہمیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا حکومتی طرف سے یعنی ریاست طرف سے اور جاری رکھی اور بڑی پیمانے پہ ہم نے اپنی تنظیم کو منظم کیا لیکن ہم ساتھ میں پڑھتے بھی تھے پڑھائی پی بھی ہمارا فوکس تھا ہم اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے اور اس وقت تشدد نہیں تھا سیاست میں طالبیلوں کے بیچ میں تشدد نہیں تھا اور یونیورسٹری والوں کے ساتھ بھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے ہمارے اختلافات حکومت کے ساتھ تھے لیکن یونیورسٹری کی انتظامیہ ان اختلافات میں ملوش نہیں تھی وہ اسی طرح ہمارا خیال رکھتے تھے جیسے لوگ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں یا طالبیلوں کا استاد رکھتے ہیں مظاہرہ کے برسغیر کی سیاست کی ایک روایت ہے یہ جو انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں سیاسی پارٹیاں شریک ہوئیں پاکستان کے اندر تو بہت کم سیاسی پارٹیاں ایسی تھی لیکن جو خان عبدالغفار خان کی باچہ خان کی سرخ پوش تحریک تھی انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور مظاہرے کیے وہ دھرنیں بھی دیتے تھے اس وقت ان سے پکٹنگ کہتے تھے دفتروں کے باہر لوگ بیٹھ جاتے تھے لیکن وہ عدم تشدد پر مبنی ہوتے تھے اور اس میں گرفتاری بھی ہوتی تھی میں جس تحریک میں تھا اس میں لوگوں نے لمبی لمبی جیلیں کاٹی تھی اس لیے جیل جانا میرے لئے کوئی تاجب کی بات نہیں تھی کیونکہ میرے بڑوں میں یہ روایت موجود تھی تو ہماری گرفتاریاں ہوئیں کئی بار ہوئیں متحدد بار ہوئیں لیکن یہ کہ گرفتاریوں سے ہمارے حوصلے کم نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جیلوں میں رہ کر بھی ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور جیلوں میں ہمیں پکڑا ہے وہ ظلم کی مرتقب ہوئے ہیں اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا ڈٹ کر بہادری سے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنی ذہنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا جیل میں یہ جدوجہد کی ایک شکل تھی جی بالکل روپوشی کبھی سامنا کرنا پڑا بعض اوقات یونورسٹی کے اندر ہم ہوتے تھے اور ہمیں گرفتاری سے بچنا ہوتا تھا تنظیم کہتی تھی کہ آپ لوگ اگلے مظاہرے کی تیاری کریں تو اس کے لئے بچتے تھے یا کبھی لمبے عرصے کے لئے بھی لیکن اپنے صوبے کے اندر یا اپنے علاقے کے اندر ہم رہتے تھے اور پولیس سے بچے رہتے تھے اس دوران میں پولیس ہمارا پیچھا کرتی تھی چھاپے پڑتے تھے میرے والدین کو بھی مسئبتوں کے سامنا کرنا پڑا میرے گھرانے کو ایک دفعہ تو میرے چچا میرے مامو میرے والد صاحب میرے بھائی سب گرفتار ہوئے یہ حکومت درانے کے لئے کرتی تھی دباؤ ڈالنے کے لئے کرتی تھی اگرچہ ان کا کوئی دخل نہیں تھا میری سرگرمی میں لیکن جیسے ہمارے ہاں حکومتوں کا وطیرہ ہے کہ وہ لوگوں کا راستہ رکھنے کے لئے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ ایسے تھا کہ میں مردان میں یہ زلفکاری بھٹو صاحب زمانہ تھا انیس سو پچھتر میں میں روپوش تھا اور ایک گاؤں میں مردان میں تھکر کے قریبے گاؤں میں پاتی وہاں کے پیر صاحبان ہمارے پارٹی کے پرانے لوگ تھے ان کے گھر میں میں روپوش تھا تو پولیس نے چھاپا شاید ان کو کوئی خبر پڑی تھی تو میں نے پیشکش کی گھر والوں کو کہ میں جا کے گرفتاری دیتا ہوں کیونکہ اس جاسب میں تو گرفتار ہونا اس کھیل کا ایسہ ہے لیکن جو گھر والے تھے مزبان تھے وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ کہیں انہوں نے تو اطلاع نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کر سکتے تو ان کے گھر میں ایک ٹیوب ویل تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس ٹیوب ویل کے اندر بیٹھ جاؤں جب تک پولیس گھر کی تلاشی لے گی تو انہوں نے ایسے کیا اور پولیس مجھے تلاش نہیں کر سکی یہ ایک طرح کا غیر معمولی واقعہ تھا لیکن گرفتاریاں بھی میں نے کئی بار دیں اور بعض وقت رضا کرانا گرفتاریاں بھی دیں جب سیاست کا تقاضہ ہوتا تھا تو یہ اونچ نیچ اس میں کافی پیش آتی رہی ہے اور میں نے مختلف جیلوں میں وقت گزارا ہے پشاور جیل ہریپور جیل مالاکنڈ سوات کوئٹا مچ جیل ہیدر آباد جیل سندھ کے اندر تو ان سب جیلوں میں میں نے وقت گزارا ہے موسیقی جی دیکھئے ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے جو حقوق کی جدوجید ہے وہ کھٹن راستہ ہے جیسے باچا خان کہتے تھے کہ یہ کان ٹھوم بھرا راستہ ہے تو جو لوگ اس راستے پر چلتے تھے ان کو یہ عظم کرنا پڑتا تھا کہ وہ ان مشکلات کو جھیلیں گے اور ان سے سرک روح ہو کے نکلیں گے تو ہم بھی اس راہے پر قائم تھے پر قونسو انفرنریشن ایک بہت بڑی تحریکی نوجوانوں کی جس کے اندر ہزاروں نوجوان شامل تھے اور سب قربانی دینے کے لئے تیار تھے تو میں بھی ان میں سے ایک تھا تو مجھے یعنی انیس سو چھوٹر میں ایک دفعہ بالکل جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جیل سے باہر لے جا کے مجھ پر تشدد کیا گیا میری حالت کافی خراب ہویا مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا کافی دن اس طرح کی بھی واقعات آئے کوئی چار سال بلکہ پانچ سال تک پورا اگر سب کوئی کرتا کریں تو ٹائم میں نے شاید جیل میں گزارا ہے اور اس دوران میں مجھے سیمین ارز کیا ایسے مرحلے آئے جہاں ہمیں بلکل جو جس کو جیل میں اخلاقی قیدی کہتے ہیں یعنی جو جرائم عام جرائم کر کے آتے ہیں اور سیاسی قیدیوں میں فرق کوئی روا نہیں رکھتے تھے اور ایک آدھ موقع کے علاوہ ہم بلکل عام قیدیوں ہی سے رہے البتہ جب حمیدر آباد جیل میں تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو نیشن آوامی پارٹی پر پابندی لگی اور پچپن سیاسی لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا جن کا تعلق نیشن آوامی پارٹی سے تھا جس میں عبدالولی خان خیر بخش مریع اطاولہ مینگل اور بہت سارے دوسرے لوگ ہمارے شاعر عوام حبیب جالب صاحب بیرگل خان نصیب اور دوسرے بڑے سیاستی لگر شامل تھے ان کے ساتھ رہا تو اس جیل میں قدر سورتال بہتر تھی البتہ اس میں بھی یہ تھا کہ مقدمہ جیل کے اندر ہوتا تھا اور یہ بھی کہ میں نے ایم اے انگلیش تو یونیورسٹی سے کیا یونیورسٹی میں میں نے امتحان دیئے لیکن لاو کالج میں جب میں داخل ہوا تو دو سال ہوتا تھا اس وقت لا دونوں سال کے امتحان میں نے جیل کے اندر سے دیئے اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ عام قیدیوں کو وہ لے جاتے تھے انتحان کے حال میں چھوڑا تھی پولیس باہر بیٹھے رہتی تھی اور پرچہ ہار کرنے کے بعد قیدی واپس آ جاتے تھے لیکن ہمارے سلسلے میں یہ نہیں تھا ہمیں جیل کے ڈیو 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 میں بھی نہیں لے جاتا تھا جس سل میں ہم رہتے تھے وہاں پہ اگزامینر کو لے جاتا تھا اور ایک میز کرسی ڈال کے ہم وہاں پہ پرچے اپنے حل کرتے تھے تو دونوں سال لاکالش کے بینے جیل سے انتحان دیئے لیکن جیسے میں نے ارس کیا ہم پڑھنے لکھنے کے کام بھی پوری طرح اپنا اجام دیتے تھے پڑھائی میں ہمارے دلچسپی تھی اور جیل کے اندر ہم رہ کے پھر کتابیں پڑھتے تھے اور جو ہم باہر میں سرگرمی میں ہم نے وقت گزارا ہوتا تھا اس کی تلافی ہم جیلوں میں پڑھ کے کر دیتے جیلوں میں خصوصا مجھے متعلق کا موقع ملا اور میں نے کوشش کی کہ جو کتابیں مجھے پسند اپنی کورس کے علاوہ وہ بھی پڑھوں بلکل جیسے میں نے ارس کیا یہ جو سن بہتر سے سن پچھتر تک کے تین سال تھے بڑے کھٹن سال تھے جب نیشنہ امیمی پارٹی کے اوپر حکومت نے اور اس وقتی ریاست نے جبر کیا آخر میں پارٹی پر پڑھ بندی تو اس وقت میں کافی ہمیں مشکلات کے سامنا فڑک گھروں پہ چاپے پڑے میرے والد صاحب میرے بھائی اور جیسے میں نے کہا ایک آت دفعہ تو میرے دور کے رشدار بھی سب گرفتار ہوئے ایک سینڈیڈ فیمیلی بھی تو یہ ایک طرح سے کھٹن وقت تھا اور گھروں کے اندر جانا پولیس کا دیواروں سے کودنا اور تلاشیاں لینا اور حراسان کرنا مطلب تو حراسان کرنا ہوتا تھا اور پھر جیلوں میں ملاقاتوں کی جازت نہیں ہے یہ پابندی، بھلا پابندی جیلوں کے اندر بھی کبھی دباؤ ڈالنے کے لئے کبھی کبھی پانسی گھاک کی جو سیلز تھے ان کے اندر ہمیں رکھا جاتا تھا اور جنرلز یاولک کے زمانے بھی میں پکڑا گیا ایک بار ملاقات میں مقدمہ چلا کوئی چودہ مہینے ہم ملاقات کی پہاڑی کی اوپر جو چھوٹی سی حوالات تھے اس میں رہے اور سپیشل ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا اس سے رہائی میری تو ایک دو عفتے میں میں کوئٹا گیا میں نے ہائی کورٹ بار میں تقریر کی عبیرو ملک مینگل صاحبہ بار کے پریزیڈنٹ تھے انہیں مجھے دعوت دی میں نے تقریر کی پھر میں پکڑا گیا اور ایک میں نے پریس کانفرنس کی تو دو مقدمے چلے سمری ملٹری کورٹ سپیشل ملٹری کورٹ نہیں ہوئی تھی ہمیں چودہ سال مقدمے چودہ مہینے مقدمے کے دوران بھکتے لیکن اس میں سمری ملٹری کورٹ نے پھر سزائیں سنائیں اور پھر میں جیل میں نے مچ جیل میں گزاری ایک سال وہاں بہت سارے سیاسی قیدی بلوچ کونٹر ارڈیشن کے ہمارے دوست بڑی تراد میں تھے میں بھی تھا وہاں سے میں نکلا تو پھر یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور مجھے ایک سرکاری افسر نے جو ہمارا حمدر تھا مجھے وان کیا کہ مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اگر ایک تب ہمیں پھر پکڑا گیا اس نے کہا کہ یا آپ سیاست چھوڑ دیں یا آپ ملک چھوڑ دیں تو میں نے اس کا شکریہ دکھا میں نے کہا میں اس پر غور کروں گا میں نے مشورہ کیا دوستوں نے کہا کہ آپ کچھ وقت کیلئے افغانستان چلے جائیں تاکہ جب زیاءالحق انتخابات کرا لیں تو آپ فوراں واپس آ جائیں اور جب سیاسی حکومت یا سیول حکومت کوئی بھی آ جائے تو زیاءالحق نے تو کہا تاکہ وہ انتخابات کرائے گا لیکن انتخابات اس نے کرائے نہیں میں چند مہینے کے لیت سے افغانستان گیا تھا لیکن مجھے ساڑھے آٹھ سال وہاں رہنا پڑا جلاوت کی گزارنی پڑی اور اس میرے علاوہ وہاں کافی بڑی دیارہیں پاکستانی تھے جو زیاءالحق کے مخالف تھے ایپلز پارٹی کے ہمارے دوز بھٹو صاحب کے صاحبزادے مرتضی بھٹو صاحب اور شانواد بھٹو بھی وہاں ہی تھے اس کے علاوہ عجمال خطق صاحب خیر بخش ماری اور دوسری بہت سارے سیاسی لوگ پاکستان کے اس وقت وہاں پہ رہتے تھے زیاءالحق کی مارشواہ کے جو مخالف تھے اس کے بعد جب بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جراویتاً واپس آ سکتے ہیں تو جنوری ایٹی نائن میں ہم واپس آ گئے ہیں جی الیکشن میں میں نے حصہ لیا افرانستان سے واپس کی بعد کٹک سے میں نے قومی سمریکہ الیکشن لڑا لیکن میں وہاں سے الیکشن نہیں جیت سکا البتہ لوگوں نے مجھے بہت مدد دی یعنی ہر طرح سے میرا حوصلہ اس لیے بلند ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ہے البتہ جو ہمارا انتخابی نظام ہے اس میں پیسے والوں کے لیے زیادہ امکانات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے حوصلہ افضائی ہوئی کہ میں سیاست میں اور بھی زیادہ ایکٹیبلی حصال ہوں اس کے علاوہ پھر میں جو افرانستان سے واپس آئے تو میں انسانی حقوق کمیشن میں بھی شامل ہوا سے حصال ہیا انسانی حقوق کمیشن میں کئی سال تک میں نے پیشاور میں کام کیا پہلے میں وہاں کا پھر صوبائی صوبے میں نائب صدر ہوتا ہے نائب چیئرمن میں وہ بنا اور آخر میں پندرہ سال کے بعد پھر میں اس کا چیئرمن بھی دو مرتبہ منتقب ہویا تو وہ بھی میری سرگرنی کا اہم حصہ رہا یہاں پہ انسانی حقوق کی تحریک بھی بڑے کھٹن حالات میں کام کرتی ہے بڑی اہم بات یہ ہے میرے خیال میں کہ انیس ساٹھاسٹ میں جو ہماری نسل پر بانچڑی تھی اس وقت ساری دنیا میں نوجوانوں کی انقلابی تحریک ابری تھی اور ساری دنیا میں بائم بازو کی انقلابی تحریکیں جو لاتینی امریکہ افریقہ اور ایشیا میں ابری تھی چین کا انقلاب مضبوط تھا کیوبا کا انقلاب افریقہ میں لوگ انقلابی ابر رہے تھے تو اس خیال سے پاکستانی بہت بڑی بہت بڑا عوامی ابھار آیا ایوب خان کے خلاف اگر اس وقت کوئی منظم انقلابی پارٹی ہوتی تو پاکستان میں ایک سوشل سے انقلاب آ سکتا تھا اس طرح کی بڑی تحریک سلی انیس سو تریتر کا عین بنا تو وہ بھی ایک وفاقی جمہوری عین بنا اور ایک نئے پاکستان کے نام سے آغاز ہوا لیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ جو مشرقی پاکستان تھا اس کے بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جو ہماری جمہوری تحریک کا بہت مضبوط دستہ تھا وہ ہم نے کھو دیا اور یہاں پہ طاقت کروا توازن ایسے بگڑا کہ جو سیول اور ملیٹری بیراکسی ہے ان کو ریاستی نظام میں ایک اپر ہینڈ ملا اگرچہ زلفقار علی بٹو صاحب کے حکومت قائم ہوئی لیکن ان کے خلاف کوڑیٹاز ہوئے اور دو ناکام کو جیتا ہوئے تیسرا کامیاب ہوا اور جاولہ کایا اور اس کے بعد سے پاکستان آئینی راستے سے ہٹ گیا اور یہ بڑی خطرناک بات ہے ان کے خلاف بھی ہم نے جدوجیت کی مارشلالہ کے خلاف بھی ہم نے جدوجیت کی لیکن ایک طرح سے پاکستان اس وقت جس طرح سے انتہا پسندی کا شکار ہوا اور مذہب کے نام پہ زیاء الحق نے اپنی عامریت کو تون دینے کے لیے دوام دینے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا اور آج تک ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں میرے خیال میں بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے تریتر کے آئین کی بنیاد پر واپس چلا جائے اور کیونکہ آئین جو ہے اس کی مثال روح ہے اور ملک جو ہے اس کی مثال وجود کی ہے روح کے بغیر وجود سلامت نہیں رہتا میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جب بھولی قوتیں ہیں ان کو اکھٹے ہونا چاہیے اور جیسے دوہزار چھے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس طرح ایک نیا چارٹر کریں جس کے اندر سیاسی پاکی ہیں اپنے اندر بھی اصلاحات کریں اور ریاستی نظام بھی بھی اصلاحات کریں پاکستان کی بقاہ وہی واحد راستہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشالی اور ترقی کا آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی واحد راستہ ہے اور خدا نہ خرصہ اس راستے سے ہم بھٹک گئے تو بہت خطرناک صورتحال سے ہم دو چار ہوں گے کیونکہ آج کی دنیا کی صورتحال وہ خاصی مقتوش ہے لیکن مجھے اپنے نوجوانوں پر بڑا بھروسہ ہے اور نوجوانوں سے بڑی امید ہے جس طرح سے ہمارے نوجوانوں نے پچھلے دو تین سال میں بیداری کے مظاہرہ کیا ہے اور ابھی سٹوڈنٹ مارچ ہم نے دیکھا ہے تو پورے ملک میں تو ایک سے ایک امید بن چلی ہے کہ ہمارے نئی نسل جدوجہد کی تیار ہے اور اس ملک کو ٹھیک راستے پر ڈالنے کے لیے تیار ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ میں تو زیادہ وقت اپوزیشن میں رہا ہوں یعنی ایسیہ سے زندگی کا نوے فیصد تک حصہ جو ہے وہ اپوزیشن ہی میں رہا ہے صرف جب این پی عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک تو اس میں میں پارٹی کا صوبائی صدر تھا لیکن پارٹی کے منشور میں یہ لکھا تھا کہ جو آدمی حکومتی عوضہ قبول کرے گا وہ پارٹی کا عوضہ چھوڑے گا چون میں پارٹی کا عوضہ رکھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے حکومتی عوضہ نہیں لیا میں سینیٹ کا ممبر رہا سینیٹر رہا اور جو میں نے کام کیا اس وقت وہ ظاہر ہے کہ میں پارٹی کا عوضہ دار تھا تو اس لئے مجھے کوئی حکومتی مرات نہیں ملتی تھی سینیٹر کے طور پر میں نے جو اجسانی حقوق کی کمیٹی کا میں چیئرمن رہا اور میں نے اس کے لئے کام کیا اور جو سینیٹ کے جو پارلیمنٹ نے دوہزار نو میں کمیٹی بنائی پارلیمنٹری اصلاحات کی اس کا میں ممبر رہا اور یہ جو اٹھاروی ترمیم بنانے والی کمیٹی تھی میں نے اس میں سرگرمی سے سالیا اور ایک سال دوہزار دس سے دوہزار گیارہ تک جو امپلیمنٹیشن کمیشن ہیں اٹھاروی ترمیم پر عمل درامت کے لئے کمیشن بنا میں اس میں بھی شامل رہا تو اس دوران میں دباؤ تو خاصی پڑے دیکھیں میرے تو یہ خیال ہے کہ زندگی جو ہے وہ جدوجہد کا نام ہے اور کام اور جدوجہد جو ہے وہ آدمی کو انسان بناتا ہے تو مجھے تو اپنے جدوجہد پر فقر ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری جدوجہد آنے والی نسلوں کو بھی انسپائر کرے گی اور ہم اپنے نئے نسل کے ہیروز کو دیکھنے کے منتظر ہیں جیسے وہ اپنے افتخار عارف صاحب نے کہا تھا کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اور آسمانوں سے علج اور انجم و مہتاب دیکھ موسیقی موسیقی